بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے نئے جو پی ٹی اعزاد کشفی کے صدر عبدالکیوم نیازی اس کے ساتھ ایک اور اگستہ روز ناظرین انہوں نے اپنا ایک چینل کو انٹرویو دیا اور نجیٹ چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ کی ہیں اس کے اوپر بھی ہم آپ کو تفصیلیں ناکہ کریں گے کہ وہ کیا باتیں ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے حد ادفت تنقید بنایا چیئرمن پی ٹی ایمران حان کو بھی اور ان کے نظریات سے ہٹ کے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر باتیں ہیں استعمال در صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ موجود ہیں یاسر آر ایف یاسر آر ایف آپ کو ولکم کر دیں آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے یاسر کہ یہ جو تازہ تین ابھی صورتحال ہے صدار تمریل یاس کے حوالے سے انہوں نے کچھتا روز ایک نجیٹ چینل کو انٹرویو دیا جس میں بڑی شدید تنقید کی انہوں نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران حان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پولیسیز ہیں ان کے اوپر ان کو پر حدف تنقید بنایا اور ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں پی ٹی آئی میں رہوں گا اور جو نئے جو پی ٹی آئیزار کسیل کے صدر ہیں سردار عبدالکویم نیازی ان کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اضار بھی کیا ہے لیکن پھر دوسری طرف اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کیا رخ اختیار کرتا نظر آ رہی ہیں آپ کیا کہیں گے عثمان صاحب بہت شکریہ عثمان صاحب آج ہم اوپنئر پروگرام کر رہے ہیں آج ہم سردار تنویر علیہ السخان صاحب کو کل کے اس پروگرام کے بعد اپنی اصل پارٹی میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں جو حقیقت میں ان کی پارٹی تھی اچھے اصل پارٹی کون سی انہوں نے کل جو گفتگو کی نا وہ گفتگو کا جس طرف جکاؤ ہے کیوں ہم اشارتاں کہتے ہیں کہ وہی اصل ان کی پارٹی تھی اسی پارٹی کی وساعت سے وہ اس منصر تک پہنچے تھے اور بڑی بڑی کامیابی انہیں ملی تھی اور درمیان میں وہ کیونکہ فسل گئے تھے وہ بہکا دیے گئے تھے کسی نے انہیں ورغلا دیا تھا شاید وہ منار پاکستان کے پروگرام کے بعد عمران خان صاحب کی طرف انہوں نے ایک اپنا جکاؤ کر دیا تھا لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا یا احساس انہیں دھلا دیا گیا اور پھر وہ واپسی پر آگئے اور وہ اپنا سجدہ ساو کر کے انہوں نے واپسی اختیار کی ہے کل سردار تنویر علیاس خان صاحب کی جو گفتگو کی انہوں نے نا live with نصر اللہ ملک کے ساتھ کے اس پروگرام میں اس ساری گفتگو سے تین چیزیں آیا ہو کر سامنے آئی ہیں جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں ایک سردار تنویر علیاس خان صاحب اپنے گزشتہ ماضی قریب کے اس جاریانہ اور ڈیموکریٹک ایک جو ان کا سٹینس تھا اس کو ری ویزٹ کر کے وہ اصل اپنے اصل اور حقیقت کی طرف لوٹ آئے ہیں نمبر دو وہ ان کی اپنی ذات کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک بڑی لے آئے تھے اپنے اور پھر اپنی امیڈیٹ فیملی اپنے بیٹے ان سے اٹھ کر تھوڑا سا انہوں نے اپنی فیملی کے ممبر کو بھی دیا ہے کل اپنے بھائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ایسر کے حوالے سے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ واپس اپنی فیملی کی طرف بھی مسٹ کالز کر رہے ہیں دو چیزیں تنویر علیہ صاحب کے اور تیسرا جو ہے ان کی ایک رائٹ وے کے اندر درست سمت کے اندر ایک امیج بلڈنگ کی بھی ایک ہمیں صورتیہ نظر آ رہی ہے کہ اس طرف بھی جو ہے نا وہ چل پڑے ہیں اور یہ وہ کفارہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور کل عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ کے حوالے سے سردار تنویر علیہ صاحب نے جو تبرے بھیجے انہیں اور جس طرح کے انظامات ان کے پر آئیت کیے اس سے ایک چیز تو ایاں ہو کے سامنے آگئی ہے کہ سردار تنویر علیہ صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مزید نہیں چل سکیں گے ایک تو انہوں نے حضرت تنقید بنایا ہے جو سیف اللہ نیازی ہیں جو عمران حان کے بڑے خاص دوست ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیف اللہ نیازی سٹار سے جب پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں سیف اللہ نیازی تب سے عمران حان کے ساتھ ہیں اور ان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے جانے مانے جاتے ہیں تو ان کے اوپر سردار تنویر علیہ صاحب نے بڑے نشتر چلائے ہیں تنقید کے نشتر چلائے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ بٹیٹوں کی تقسیم کے معاملے کے اوپر وہ سامنے آ جاتے ہیں یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لے دے والا کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ پارٹی کا جو پارلیمانی جلاس بلایا گیا تھا لاہور زمان پارک میں تو انہوں نے کہا جی مجھے انفارم ہی نہیں کیا اور مجھے بغیر بتایا پارٹی کا پارلیمانی جلاس نے بلا لیا پارٹی پریزیڈنٹ کو انہوں نے اعتماد بھی نہیں لیا پھر اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری تنقید انہوں نے کی ہے سیفل نیازی کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر یہ انہوں نے جو پرویز خٹک ہیں وہ بھی عمران ہان کے بڑے قریبی صافی جانے اور مانے جاتے ہیں پرویز خٹک کے اوپر بڑی تنقید کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا جی پرویز خٹک آزاد کشمیر کی جو پی ٹی آئی کو توڑنے والے پرویز خٹک ہیں میں تو تنقید کسی صورت میں اس کا نہیں آمی ہوں میں نے عمران ہان کو کہا بھی تھا کہ فوج کے اوپر تنقید نہ کرنا لیکن اس کے باوجود انہوں نے تنقید کی اور میرے اس اقدام کو انہوں نے ناپسندیدہ بھی قرار دیا تو یہ ایسی ایسی چیزیں یہ تو ہم پہلے دن سے اپنے ناظرین کو بچاتی آئے ہیں کہ صدار تنویر لیاز خان صاحب کی شخصیت ان کے قولو بیان کے حوالے سے فیل کے حوالے سے اتنے تضادات ہیں اتنے تضادات ہیں جس کا تو حد احساب نہیں ہے اکل انہوں نے یہ کہا جو آپ نے درست کہا کہ فوج کے حوالے کے اوپر تنقید کے حوالے سے میں نے عمران خان صاحب کی مخالفت کی حضور والا یہ جب ابھی حالی میں آپ عدالت نے آپ کو نااہل کیا تو باہر نکل کے آپ نے جو ویڈیو ٹاک کی تھی اس کے اندر آپ نے کس کو مخاطب کر کے کہا تھا یہ کچھ چند لوگ آ جاتے ہیں جو بیس تیس سال کے بعد آکے ملک کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں کہ ملک سنبھل ہی نہیں پاتا وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جمہوریت پہ شبخون مارتے ہیں کیا کیا آپ نے فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا اور آج آپ عمران خان صاحب کی طرف آگے یہی ہم بتاتے رہے اپنے ناظرین کو کہ سردار تنویر علیہ السلام خان صاحب کی شخصیت تضادات سے برپور ہے وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے وہ انتائی غیر سیاسی شخصیت کے حامل ہیں انہیں اس سیاست سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے ایک عجزے کی پرہار تھے سامنے آگے ان کی ریاضت نہیں ہے وہ بازابتہ طور پر ایک سیاستدان نہیں ہے اور وہ جس طرح کراس روٹ لیول کے اوپر ایک سیاستدان پنپ کے اوپر آتا ہے تو اس سٹیج پہ جب وہ پہنچ جا ہے تو اس کو سارے رموز سیاست کے جو وہ حاصل ہوتے ہیں تو تنویر علیہ صاحب ان تمام چیزوں سے ناملد ہیں بلکل اسمان صاحب بلکل درست پرات کا اچھا کل جو انہیں گفتگو گیا ہم اس پہ آتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں نے تین سے بتیس پر جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کی پچایا کوئی پوچھے ہمیشہ سے آزاد کشمیر کی تاریخ رہی ہے جب بھی الیکشن آتا ہے وفاق کی حکمران پارٹی کو دیکھ کے آزاد کشمیر کے اندر لوگ اپنے ووٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں میں تب آپ الیکشن میں کہہ رہے تھے بلے کا نشان امران خان کی امانت ووٹ وائد امران خان کی امانت ووٹ اور بلے کا نشان ہے آج آپ کو آب آج آپ نے کل برملا کہہ دیا کہ نہیں امران خان کا یعضاد کشمیر کا اندر کوئی لینہ نہیں دینا نہیں تھا یہ تو ساری میری ہے یہ تو میری سلیت اور میری مینیمنٹ تھی پہلے یہ بتائیں کہ پہلے آپ درست تھے یا اب درست تھے اب ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ کہا کہ انتیس مارچ کو کشمیر کانسل کا الیکشن ہوا وہاں پر ہم نے سیٹ جیتی اور چند ہی دنوں کے بعد جوانا قائد ایوان کے انتخاب میں مجھے جوانا ساری پی ٹی آئی کو تلپٹ کر دیا گیا انتیس مارچ کو کشمیر کانسل کسی اس ٹارگٹ کیا ایجنڈے کا حصہ تھا ہی نہیں اصل تو یہ تھا قائد ایوان کے خلاف آپ کے خلاف آپ کی پارٹی ساری متعہی تھی اور پھر جب آپ منصب سے اتر گئے تو آپ نے کمپین شروع کی کہ میری چچی موترمہ کو میری جگہ پرائم نیسٹر بنایا جائے تاکہ وہ اختیارات سارے استعمال کر کے میں کروں میں انس پاورز کو استعمال کروں کتنا غیر سیاسی کتنا غیر جمہوری سٹینز تھا آپ کا کیا اس صورتیال میں لوگ آپ کے ساتھ امیلیت چلتے پھر آپ نے کہا کہ پرویز خٹک اور ایسد کے ایسد یہ واسرائے ہیں حضور والا یہ با بتائیے کہ الیکشن کے دوران علی امین گنڈا پور صاحب کیا وہ واسرائے نہیں تھے کیا وہ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جا کے مینیج نہیں کرتے تھے کیا وہ لوگوں کو جا کے مبینہ طور پر فائنینس نہیں کر سکتے علی امین گنڈا پور مراد صاحب نے پوری ان کی الیکشن کمپین کر رہی ہے جب پرائم نیسٹر تنویر علیہ صاحب خود اپنی لابنگ کے لیے پرائم نیسٹر بن رہے تھے تو علی امین گنڈا پور آزاد کشمیر کے امیل ایز کو ہاگ کر جس طرح بیڑ اور بکڑیاں آکے جاتی تھی کبھی پی سی مدفر آباد کے اندر کبھی بوربن کے اندر اور کبھی کہاں کبھی کہاں وہ جو انہاک کر لے جاتے تھے تو اس وقت واسرائی آپ کو نہیں نظراتے تھے کہ میں کیوں اس ریاست کے ممران اسمبلی جو ہیں ہمارے منتخب ممران اسمبلی میں ان کے تقدس کے اوپر ایک بائر کے ایک واسرائی سے کیوں قدغن لگا رہا ہوں کیوں ان کی تظلیر اور تحقیر کروا رہا ہوں اس وقت آپ کو واسرائی یاد نہیں تھا کیونکہ آپ کے اپنے ذاتی مفادات تھے پھر آپ نے یہ کہاں مصوب نے فرمایا کہ عمران خان نے مضمت نہ کر کے میری نااہلیت پہ جو ہے نا مضمت نہیں کی جس پر مجھے افسوس ہو عمران خان صاحب کیوں آپ کی ناہلیت پہ مضمت کرتی آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ گزشتہ حرصے سے کون سا اچھا سلوک کیا ہوا تھا کون تھا خورم عمید روکڑی کو بیک کرنے والا کون تھا جا کے چینل کے اوپر عمران خان کے بیانیے کی کھلی مخالفت کروانے والا اس کے پیچھے کون تھا اس کو فائنینس کروانے والا کون تھا وہ شخص ویاست کی گاڑی سرکاری گاڑی کس طرح استعمال کرتا تھا وہ رہتا کہاں تھا اس کو آپ نے کہاں کام فسلیٹیٹ کیا ہوا تھا عمران خان آپ کی مضمت کیسے کرتا جب آپ نے عمران خان کے بیانیے کی کسی کا عالی کار بن کے سب سے پہلے تذیر کی آپ کیوں لوگوں کو بے کوف بنا رہے ہیں وہاں پہ چینل کے اوپر بٹھا بیٹھ کے لوگوں کو جو آنا جذباتی ایموشنل کر رہے ہیں آپ خود ان تمام گناہوں کے اندر خود شامل رہے ہیں آپ وعدہ ماف گواب بننے کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں یہ سارے جرائم اور کرائم آپ نے کیے پھر عثمان صاحب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہائی کورٹ کے فیصلہ ہوا تو رات آٹھ بجے جو ازمان پارک میں ابھی فیصلہ ہوا تھا میں نے سارے رات آٹھ بجے زمان پارک میں اجلاس بلا لیا گیا تو یہ پارلمانی پارٹی کا جب آپ قائد ایوان نہیں رہے کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ پارٹی صدر بھی نہیں رہے آپ کو تمام آفیسز سے جو انا اتار دیا گیا تو اس کے بعد کون سا جواب بنتا تھا کہ آپ کیا پارٹی آپ کے پیچھے گھمتی کیا عمران خان کو ان کی پارٹی کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ زمان پارک میں بلا کے اپنا لائے عمل طے کرتے جب آپ نائل ہوگے اور نائل آپ اپنی زبان کی وجہ سے ہوئے آپ عدلیہ کی توہین کی وجہ سے ہوئے آپ کو کسی نے نشانہ نہیں بنایا آپ نے عدلیہ کی تذہیق کی اور اس کے انتیجے میں آپ نائل ہوئے اور پھر آپ نے اس کو جو انا ایک سیاسی لبادہ دینے کی کوشش کی پھر عثمان صاحب انہوں نے آگے فرمایا مصوف نے کہ پی ٹی آئی رولنگ سٹون پی ٹی آئی کے اندر لوگ رولنگ سٹون کا رول ہوتا ہے کبھی جانگیر ترین پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے پھر کبھی جو ہے نا سیف اللہ نیازی پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں اور جانگیر ترین پنٹالیفے نمبر پہ چلے جاتے ہیں یہ رولنگ سٹون آج آپ کو یاد آئے آپ کو یہ پہلے سے نہیں پتا تھا تب تو آپ تعریفیں بنے نہیں چاہتے تھے ابھی دو تین افتے پہلے پاکستان کے اندر جمہوریت کا علم بردار پاکستان کے اندر پوری قوم کا اس وقت جو کہا عمران خان کی طرف ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے اس وقت تو آپ تعریفیں کرتے نہیں تھے اور ابھی آپ کو یاد آ گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر دیموکریسی نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے آپ آخر کار یہ اتنے غیر ذمہ داران غیر سنجیدہ بیانات دیکھیں اور ایون کے یہاں تر تذریر تحقیر تک آپ نے کی اور میں حران ہوں عثمان صاحب ہمارے سو اخلافات ہو سکتے ہیں ہم نے ان تنویر علیہ صاحب کے ساتھ اخلافات کی بنیاد پہ بہت بولڈ بولڈلی پروگرامات کیے بہت آگے جا کے پروگرامات کیے اور ہمارے پاس کیا کیا نہیں تھا آپ کو پتا ہے عثمان صاحب لیکن ہم نے کبھی ذاتیات اور اخلاقیات سے گریوئی بات نہیں کی کل انہوں نے جو سیف اللہ نیازی کا حوالہ دیکھے پی ٹی آئی آئی کشمیر کے جنرل سکری کے بارے میں جو مبم باتیں کی کسی کی ذاتیات پہ اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں کل اگر لوگ آپ کی باتیں نکالیں آپ نے اس ریاست کی بیتوکیری کی آپ نے اپنے قبیلے کی بیتوکیری کی آپ نے اپنے خاندان کی بیتوکیری کی اور آپ نے اس پوری ریاست کو جانا آگے لگا کے یہاں پر اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی انتائی گہرائی تک حد تک جا سکتے ہیں پھر آگے محصوب نے کیا فرمایا کہ خان کی سوال پوچھا گیا ہم کہ کیا آزاد کشمیر میں خان کی مقبولیت وہ خان کہتا ہے کہ میری مقبولیت کی ویسے آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کو ملی تو وہاں پر وہ گول کر گئے یعنی خان کی مقبولیت نہیں تھی یہ میری مقبولیت تھی جنابے والا آپ کی مقبولیت اگر تھی تو جب آپ الیکشن میں اترے تھے تو پھر عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر میں اس وقت بلا کے جلسے کرنے کی کیا اس کے ساتھ ایک اور بات ہے یہ حضر کہ ان کی مقبولیت تھی تو جب یہ نائلی ہوئی ہے اور ان کا جو حلقہ انتخاب ہے وہاں سنگل بندہ پروٹسٹ کے لیے نہیں نکلا ہے ان کی نائلی کے لیے حلقہ انتخاب تو دور کی بات پورے عزاد کشمیر میں کسی نے اتجاج نہیں کیا ہے آپ پورے عزاد کشمیر سے کہہ رہا ہوں تمہارے صاحب میں یہ کہتا ہوں گر سے کوئی نہیں نکلے گا گر سے کوئی نہیں نکلے گا اتجاج کے لیے کس لیے لوگ نکلیں اس طرح کی بدتہ عزیبی اور جس طرح کی اخلاق باختہ گفتگو آپ آکے چینلز کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے کون آپ کے ساتھ چلے گا اس صورتحال میں پھر آگے گے وہی چلے گے جن کے ذاتی مفادات ہیں ذاتی مفادات بھی کچھ لوگ کچھ لوگ جن ہیں جن کا کوئی اخلاق جن کا کوئی ظرف جن کے اندر غیرت اور رمیت نہیں ہے وہ لوگ چلیں گے جس کے اندر بھی رمک برغیرت ہوگی رمیت ہوگی وہ صدار تنویر علیہ السخان خان کے ساتھ چلنا تو دور ان کے ایریے سے نہیں گزرے گا پھر آگے کیا کہا آگے انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی نظریہ اور پارٹی کا کوئی نظریہ اور کوئی منشور ہوتا ہے کیا کوئی ایک شخصیت کی پوجا پارٹ کی جاتی ہے کل پوجا پارٹ کرنے کے لیے آپ جو انا میہ والی پہنچے ہوتے تھے میں چاہیے ہوتی تھی وفراباد پہنچتے ہی ایر پہ تو عمران خان کے ہم غلام ہیں کل آپ اس کی غلامی اور اسے آگا قرار دیتے تھے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی پوجا پارٹ نہیں کی جا سکتی اس وقت آپ کا یہ ڈیموکریٹ کدھر تھا آپ کے اندر کا ڈیموکریٹ اس وقت کیوں مرا اور سویا ہوا تھا آج آپ یہ باتیں کر کے لوگوں کو برغلا نہیں سکتے اور پھر آگے محصوف نے جو فرمایا کہ سابق سی جے کا بیٹا وہ فون کال کر کے اس کی کال ٹیپ ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹکٹ بیچ رہا ہے اور فواد اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے باپ زیادہ جانتا ہے یا بیٹے کو یا فواد زیادہ جانتا ہے حد ہے ویسے ان سارے قوموں میں کل جب آپ خود شریک جرم تھے تو آپ اس میں نہیں بولے اور آج پھر آپ نے آ کر ان کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دی پھر خان کے بارے میں کہا کہ ایگو آسمان پر ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے پھر یہ کہا میں نہ جانگیر ترین ہوں اور نہ علیم خان ہوں میں سردار تنویر الیاس ہوں میرے ساتھ ہر قبیلہ کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ کون سر قبیلہ کھڑا ہوگا آئین وستی باغ میں ابھی اتریں نادان میں اتریں ذرا آئین تشریف لائیں پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں کیوں لوگوں کو اس طرح ورغلا کے اپنے ذاتی امفادات کے لیے لوگوں کے کریئرز کو لوگوں کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایگو کو لوگوں کی وفاہ کو لوگوں کی لائمیٹی کو آپ نے استعمال کیا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے آج آپ پتل کے لیے بہت ساری انسی بات ہے جن کے اوپر مزید ہم آگے بھی بات کریں گے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہلکہ وستی میں ابھی انتخاب ہونے جا رہا ہے الیکشن شڈیول ہو چکا ہے تو آپ کیا ساملت حلق وستی کی صورتیال کیا ہوگی پی ٹی آئی کس کو وورڈ ٹکٹ دے گی اور اس کے ساتھ باقی کیا سسٹم ہوگا اس دفعہ بڑا اچھا میدان لگے گا بلکل ایسی ہے اسمان دائر صاحب یہ تو ابھی کینڈیڈیٹس فائنل ہو جانے ہیں کہ آیا پی ٹی ٹی ایم اپنا مشترکل کینڈیڈیٹ لاتی ہے یہ الگ الگ کینڈیڈیٹس ان کے آتے ہیں اچھا اس میں تو کل نون لی کا موقف آگیا انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے وہاں پہ ٹھیک ہے ابھی یہ لیکن ابھی یہ چیزیں غیر عطمی ہیں ابھی دو تاریخ کے اس فیصلے کی طرف بھی لوگوں کی نظر ہے اس کے بعد یعنی ان چیزوں کے ڈسیند ہو جانے ہیں کہ یہ کیا ہونا ہے اور پھر جب یہ کینڈیڈیٹس فائنل ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر ایک محول کھل کر سامنے آئے گا کہ وہاں پہ کس نے کیا رول دینا ہے پھر اس کے بعد سیچویشن کلیر ہوگی لیکن سردار تنویر علیہ السخان صاحب یا ان کا کوئی بھی نمائندہ وستی باغ کے اندر جس کے اوپر لیبل لگا ہوگا سردار تنویر علیہ السخان صاحب کا اسے کامیابی وکری نہیں ملے گی یہ آج ہم آنڈر ایکارڈ کہہ دیتے ہیں اور یہ چل کسی بھی صورت نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو اس چیز کا بحفو بھی علم بھی ہے اچھا جو موجودہ سٹ اپ ہے گورنمنٹ کا سردار اپنا چودری جو ہے اپنا نواروڑک صاحب نایف دیریازم ان کے لیے ابھی تک کچھ مشکلات درپیش آ رہی ہیں ابھی تک کابینہ تشکیر کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے اس کے ساتھ سپیکر کی انتخاب وہ بھی نہیں ہو سکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید ان کو ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں گی یا ان مشکلات کو کس طرح وہ حل کر سکتے ہیں انواروڑک صاحب جو ہے نا وہ ایک گورننٹس کو سمجھنے والے ہیں وہ بیٹھنے والے ٹائم دینے والے ہیں ان کے اندر سٹیمینا ہے وہ سن سکتے ہیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلا سکتے ہیں سینئر پوریٹیشن ہیں اس کے حوالے سے آزاد کیشمیلہ کیابینٹ کے حوالے سے جو فارمولا تیہ ہے اس کو ہم آن کیمرہ نہیں کہہ سکتے اس فارمولی کے طرح کل سپیکر کا انتخاب ہو جانا ہے ایک آد دن میں اس کے بعد ان کی کیابینٹ بھی بن جائے گی پندرمی ترمیم کا کہہ رہا ہے کیونکہ وزراء کی تعداد جو نونلی کی دور میں جو ترمیم کی گئی تھی تو اس میں صرف سولہ رکھنے کا ابھی نہ آپ تشکیل لے سکتے تھے اب یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ پندرمی ترمیم پندرمی آئینی ترمیم کر کے تو اس میں جو وزراء کی تعداد ہے وہ پڑھائی جائے گی پچیس تک کی جائے گی لیکن اس میں عثمان صاحب مشکلات ضرور ہیں بس میں فاروق عدر صاحب کے بارے میں آئے کہ انہوں نے مخالفت کیا کچھ اور ہے لیکن کوئی چیز غیر عتمی نہیں ہے یہ چیزیں مینیج ہو جائیں لیکن اگر نونلی کیس کا حصہ بنتی ہے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی ہمیں ذراعہ نے یہ بتایا کہ نونلیگ نے کہا ہے کہ ہم تو اگری ہیں لیکن ہم اس سرٹ اپ مضرب آپ کی اس ترویم میں ہم عصدار نہیں ہوں گے آپ ہمارے بغیر بھی اس کو اپروو کروا سکتے ہیں دو دیکھیں ایک سید آپ کے باز ویسے بھی آپ اس کو منظر کروا سکتے ہیں دیکھیں فورٹی ایٹ کا جو فگر ہے نا اس کے بارے میں کوئی غلط فیمی میں نہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی بھی ڈاما ڈول ہے جو دعوے ہیں نا پی ٹی آئی میں واپس آگے تنویر علیہ صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر سے ہم نے پہلے کہا تھا آج ہم نے وہ کلپ پی اپلوڈ کیا تھا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر جو انویسمنٹ کی تھی یا پیسہ انہوں نے لگایا تھا انہوں نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے پی ٹی آئی کے حصے بخیے کر دیئے دو تین روز پہلے تک انہیں امید یہ تھی کہ عبدالکیون نیادی صاحب جو نئے صدر بنے ہیں وہ پارٹی کو چلا نہیں سکیں گے سیم ان کے ذہن میں وہی ریل چل رہی تھی کہ جس طرح وزارت عظم عبدالکیون نے حضی صاحب نہیں چلا سکے تھے تو میں نے نو ماہ کے بعد قبضہ کر دیا تھا اسی طرح ان کے ذہن میں تھا کہ میں شاید اسی طرح پی ٹی آئی کس دارت پہ بھی ان سے چھیل لوں گا لیکن عمران خان صاحب اب ان کو کیونکہ ان کے یہ ٹارگٹ پہ ہیں خان صاحب کے دماغ میں بھی جو بات چپ جائے وہ چپ جاتی ہے اب تنویر علیہ صاحب کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ میری کسی طرح بخشش خان کے پاس نہیں ہوگی اور تنویر علیہ صاحب دوسری طرف دوسری طرف جہاں پہ جو سارا تھا جنہیں آنکھیں دکھا رہے تھے وہاں سے بھی جو میری اطلاعات ہے جو ایف ایٹ ہاؤس اور این ایکسی کے ذرائع ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے سردار تنویر علیہ صاحب کے جو فرزند ہیں عمر تنویر انہوں نے کہ وہ اس حوالے سے کوشش کی کہیں انہوں نے اپنے پاپا کو بچانے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی اور کہیں سے انہیں چھوٹی بوٹ ریایت ملی ہے لیکن وہ جس بڑی ریایت کے چکر میں ہمارے امکان نہیں ہے کہ وہ بڑی ریایت ملے گی معمولی سی ریایت شاید ان کو مل جائے وہ بھی معافی تلافی کریں گے سجدہ صاحب انہوں نے کر دیا مزید ترمیلن کنڈیشن تیہ کریں گے اس کے بغیر نہیں ہوگا کیونکہ اداروں کے نوٹس میں تنویر علیہ صاحب نے پچھلے عرصے کے اندر جو کچھ کیا جس طرح اداروں کے پر وہ گرجے اور برسے وہاں پر یہ ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں ان کو پر ٹریسپ نہیں کیا جا سکتا اب گیم کیا ہے عثمان صاحب یہ بڑی دلچسپ ہے کل کے اگر گفتگو میں کسی نے اگر سنی ہو تو انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کہا کہ خان کا مستقبل کیا ہے ستر سالہ شخص کا کیا مستقبل ہوتا ہے اب ان کا ستر سالہ شخص کا کیا مستقبل ہوتا ہے عوام کی فکر ہے یعنی وہ آپ دیکھیں خوابوں کی دنیا میں رہنے کا بھی کوئی اصحاب ہوتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں اپنے آپ کو پاکستان کے اندر خان کی ریپلیسمنٹ پیش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے اور ہمارے کچھ سے دوستوں نے لکھا کہ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ایک سیاسی جماعت بنائیں گے پی ٹی ای حقیقی کا نام چل رہا ہے اے حقیقی کا نام بنائیں گے اے اسگر خان نے بھی بنائی تھی تحریکی استقلال بنائی تھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دوستوں آرہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ پی ٹی ای کوئی ایک سیاسی جماعت بنائیں گے بنا کے ان کا یہ خواب ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان بنوں گا کشمیر کا وزیر اعظم کی اس کی ایسی میں آپ کو اس منسہ بتاتا ہوں یہ اس پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کل جو انہوں نے اپنے اس میں ٹاکشن میں گفتگو کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پرویز علیہ میں نے کہا تھا کہ پرویز علیہ اچھے وزیراعظم ہوں گے وزیراعظم ہوں گے سوری ون پوائنٹ ایٹ ملین کشمیری گجنوالا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے پھر انہیں اپنے بھائی کا ذکر کیا کہ میرے بھائی کا اصد کیسر کے ساتھ تعلق ہے یہ ساری مسٹ کالیں تھیں وہ اپنے طریقے سے جو ان کا طریقے کار ہے اچھا تنویر علیہ صاحب کو جلچسپاہ بتاؤں نا یہ انڈر پرسنٹ کاپی پیسٹر ہیں یہ انٹلیکچول بھی نہیں ہیں یہ انٹلیجنٹ بھی نہیں ہیں یہ سمارٹ ہیں چیزوں کو یہ کاپی پیسٹ کر لیت ہیں جو ہم نے ان کو انیلسز کیا ان کی ذانت کا جو دیکھا ہے ٹوٹل ہی عمران خان کو کاپی کر رہے تھے ابھی کل کے انہوں نے جو یہاں پہ سگنلز دی ہیں کچھ مسٹ کال کی ہیں ابھی وہ ان کے ذہن میں خیال میں یہ ہے کہ اگر چوڑری پرویر علیہ صاحب کو کوئی موقع ملتا ہے کیونکہ وہ بھی اس وقت زیر عطاب آئے میں ہیں تو کل میں نے جا کے ان کے ساتھ جھوڑنا ہے کیونکہ آف درکارڈ میٹنگ میں یہ بہت عرصے سے کلیم کر رہے ہیں کہ چوڑریوں کے ساتھ میرا بہت اچھا تلق ہے دوہزار آٹھ نو میں انہوں جب سینیٹر کے لیے اپلائی کیا تھا کہ سینیٹر کے لیے بھی انہوں نے انہیں ہی اپروچ کیا تھا جو ممکن نہیں ہوا تھا کے پی کے حوالے سے بھی کیا تھا ابھی جو ہے ان کی اٹیمٹ کیا یہ جو ون پائنٹ ایٹ میلین انہوں نے کہا نا گجنوالا میں کشمیری رہتے ہیں صرف اور صرف تنویر علیہ صاحب کا ٹارگٹ کیا ہے یہ ہمیشہ توپ کا لائسنس مانگ کے بارم بور پہ جا کے اتفاق کرنے والی شخصیت ہیں س ایک عرب رکھا کے ایک کروڑ پہ جا کے رکنے والے ہیں اسی طرح ار معاملے میں ان کی اگزجیریشن ہوتی ہے ان کا ٹارگٹ کی ہے ٹارگٹ ان کا ٹوٹل ٹوٹل یہ ہے ابھی یہ رسپانس چیک کریں گے کہ مجھے عمران خان سے رسپانس کیا آتا ہے آیا عمران خان اور ان کے لوگ دباؤں میں آتے ہیں کچھ دوست بیت میں پڑھ کے کہتے ہیں کہ تنویر ہمارے اچھے ساتھی ہیں ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے آگے ہمیں الیکشن میں فنڈ کی ضرورت ہے کچھ سو ان سو جو کم نہیں آیا تو موصوف یہ کریں گے موصوف کا یہ ہوگا کہ آئند آمدہ جو نگران سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ کے اندر وہ اپنی آپیرنس چاہیں گے کہیں نہ کہیں آہ فیڈرل کے اندر میمبر اسمبلی آہ نگران آہ مینسٹر یا پھر اپنے فیملی کے کسی میمبر کے لیے دوسرا ٹارگٹ ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ دوجہ رہا میں انہوں نے جو یہ بات کہی اس میں اپنی فیملی میمبر کسی کو الیکشن کنٹسٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں انہوں نے کہا کہ میں مستق شاید میرا بھائی یا میرا بیٹا وہ جو ہے نا پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑے گا تو یہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی چیز تولی ہوگی پولٹیکل فیس سیونگ کے لیے کیونکہ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے سمپورس کو بچانے کے لیے اور اپنی ایک پولٹیکل فیس سیونگ کے لیے انہیں پولٹیکس میں کہیں نہ کہیں اپنا ٹچ رکھنا ہے اس میں یہ کر سکتے ہیں حقیقی بنا دیں بھئی آپ کے ساتھ کون چلنا ہے عمران خان برینڈ ہے آپ پرادکٹ ہے چھوٹ نہیں ہوتا اور اپنی پارٹی بنالوں گا آپ پارٹی کیا بنائیں آپ پارٹی تو دور کی بات آپ جو ہے پانچ سو لوگوں کو بیٹھا نہیں کر سکتے جو جینور لوگ ہیں آپ پیڈ لوگوں کو لا سکتے ہیں پیسے دے کے لا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے اب ان کا یہ ہے کہ یہ مختلف مست کالن دے رہے ہیں فیملی کے اندر بھی دوبارہ رینٹری کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ آفر کر دیں کہ بھائی کو یہ کر دیں لیکن ان کی فیملی ہم نے پہلے کہا تھا وہ پولٹیکس سے آوائیڈ کر رہی ہے ان کا بز اس در کبھی اس در کبھی اس در وہ مارے مارے پھرے جا رہے ہیں آئینہ دینوں میں کچھ یو دیں اور بھی ان کی واضح ہو جائیں گی وہ بچارے کمزوری کی آخری حالت میں ان کے لیے بچنا کیا آہ بچا ہوا ہی کچھ نہیں ہے اب ان کے لیے آفیت اسی میں ہے کہ خاموشی سے اپنے جو انا جا کے جو ان کا بزنس ہے اپنا کام کا جا ہے اس میں جا کے انوال ہو جائیں ان اٹکلیوں سے وہ نکلیں لوگوں کو آہ جو انا للکارنا یہ دوتکارنا تلہیاں لگانا ان چونوں سے نکلیں اسی میں ان کی آفیت ہے ان کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے سرداد تنویلیات اپنی سیاسی ایننگز جو ہے وہ کھیل چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں اب اس کے بعد ان کو کوئی مزید چانس نہیں ملے گا ان کو ایک گولڈن چانس ملا تھا لیکن وہ گولڈن چانس انہوں نے مس کر دیا صرف اپنی باتوں کی وجہ سے اگر وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے تو آج وہ آزار کشمی کے وزیراعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ناظرین انشاءاللہ آئندہ کسی پرام میں مزید جو ہے وہ آپ سے آزار کشمی کی سیاسی صورتحال اور سرداد تنویلیاس کے مستقبل کے حوالے سے مزید جو اہم گفتگو ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے اس کے اوپر آپ سے اعتبادہ خیال کریں گے یاسر آپ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنا دوستوں اور رشتانوں کو خیال لکھئے گا خدا حافظ